ملانا صاحب کا کیا مسلز آج انہوں نے دکھائے ہیں بھرپور یعنی ساری جماعتیں کٹی تھی آج ملانا صاحب کی وہ ساری تحریک کا جس کو روج کمال کہتے ہیں وہ تھا کتنا بڑا شوکی ہے ملانا صاحب نے دیکھیں امیر عباس صاحب نے جو ایٹروں میں بڑی اچھی گفت کو کی سوہ سال تو یہ گڑی گڑے کا کھیل کھیل تیرے آپوزیشن کیوں کے نیب زیادہ تھی اور نیب زیادہ بھی تھی کرپشن کے الزامت تھے صرف ٹویٹس میں آپوزیشن کرتے رہے پریس ریلیز پہ کرتے رہے ٹاک شو میں کرتے رہے ملانا نے جو سیاست کا اصل حسن ہے اس کو آج سڑک پہ لے آئے پارک میں لے آئے سٹیج پہ لے آئے سٹیج سوہ سال میں پہلی دفعہ جو بڑی جماعتیں بنتی نہیں وہ سیاست سے بے دخول ہو چکی تھی صرف شوشل میڈیا تک تھی آج میرے خیال میں ان کا شو بہتر رہا یہ مین پاور سب کا خیال تھا کہ دیگر دونوں جماعتیں ان حالات میں مین پاور اکٹھا نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے پاس عوام کو دینے کے لیے نیا وعدہ کوئی نہیں ہے تین تین دفعہ حکومت کر چکے ہیں اچھی یا بری اس کے بیگراؤنڈ میں نہیں جاتا مولانا صاحب کے بس مدرسوں کی پاور تھی ان کے پاس افغانستان سے کچھ مراسم تھے اس کے تحت وہ عمران ہاں کے ساتھ زکزیک کر کے ان کی نہل ٹیم کے ساتھ پہنچ گئے مجھے یاد ہے عمران ہاں کا جب دھرنا ہونا تھا تو مسلم لیگ خون اوہ بافی چاہتا ہے نون لیگ کی حکومت تھی اس سے پہلے تاہر القادری ابھی پاکستان میں نہیں آئے تھے تو سو لوگوں کو گولیر مار دی تھی پندرہ دن پہلے کریک ڈاؤن ہو گیا تھا تو آج مولانا نے بہرحال اپوزشن کو زندہ کر دی ہے یہ کریڈٹ اپوزشن کو جاتا ہے طالر صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے پہلی افتدائی اطلاع تھی کہ محترم شباز شریف صاحب کسی کی مطلب اسلام آباد کے جلسے میں نہیں جائیں گے لیکن آج بلاول کا جلسے پہ ہونا سٹیج پر اور محترم شباز شریف صاحب کا ہونا میرا حالہ یہ حکومت کو سوچنا ہوگا بٹی صاحب دیکھیں جو لوگ مولانا صاحب کو انڈری ایسٹیمیٹ کر رہے تھے یعنی مولانا صاحب یہ تحریک تو مولانا صاحب نے آج سے کئی مہینے پہلے چلانے کی کال دے دی تھی ریبر کمیٹی بنی سب کو اکٹھا کر رہے تھے اور تحریک پھر بعد میں ناؤنس ہوئی جو کہ گرچہ مولانا صاحب نے ایک طرفہ طور پر کر دی تھی کہ جی ستائیس اکتوبر پھر بعد میں وہ اکٹس ہو گئی لیکن جو مولانا صاحب کو انڈری ایسٹیمیٹ کر رہے تھے کہ جی مولانا صاحب کے پاس تو بندے کوئی نہیں ہیں یہ تو سوائے ڈیرہ اسمیل خان کے علاوہ کیا بندے نکالے گا مولانا بھاگ جائے گا یہ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو مولانا صاحب کی جنہوں نے میس لیٹ کیا مولانا صاحب کی مسلز کو دیکھیں انہوں نے میس لیٹ کیا کہ مولانا صاحب کا دو پرسنٹ ٹوٹل ووڈ تھا ماضی میں بھی ان کے نہیں تھا لیکن ان دونوں کا ایشو یہ تھا کہ انہیں پتا تھا کہ وہ بومنٹ نہیں چلا سکتے دوسرا ایشو یہ تھا کہ اس ساری دو ہزار اٹھارہ کے لیکشن میں لوزر ست سے بڑے مولانا فضلو ریمان صاحب تھے ان کے پاس کشمیر کمیٹی کیا ڈیرہ اسمیل ہاں کی کوئی مارکٹ کمیٹی بھی نہیں انہیں ملی پیپرز پارٹی کے پاس سندھ حکومتی بہت بڑی ایک سونے کی کان ہے جو پچھلے ہی بارہ سالوں سے مسلم لیگ نون کی بھی مجورٹی ہے بہرحال آپوزشن کا بھی لیڈر ان کا ہے فہموحاک میں پنجاب میں بھی ان کی اقصریہ تھا تو مولانا فضلو ریمان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا وہ ہر حصے میں ہر حال میں حصہ لینا چاہ رہے تھے آپ یاد ہوگا پہلی ایپی سی میں ہی انہوں نے کہا جی سارے رضائین دے دے تو مجھے یاد ہے اسی کمیٹی کے مسلم لیگ نون کے لیڈر رات کو مجھے ملے تو میں کہا جی سنایا کہ ایپی سی میں یہ مطالبہ کیا کہتا ہے مولانا کو آپ تو کچھ رہا نہیں کہ ساڑا کچھ رہنا نہیں دے رہنے تو سی بے کوف ہیں اس کی بات مانجھے تو ہم اس کے ساتھ کھیلتے رہے گے تو بہرحال مولانا کا شو آج اچھا ہے اور پیپرز پارا اسی لیے شباز شریف صاحب خود گئے اور بلاول دوبارہ گئے آج کیونکہ انہوں نے ایک سٹیج بنا لیا تھا تارلٹ صاحب بھٹی صاحب نے کہا کہ حصہ مولانا صاحب کا دیکھیں کہتے ہیں حصہ بقدر جسہ مولانا صاحب کا سیاسی جسہ مسلم لیگ نون کی نسبت بہت چھوٹا ہے اس میں کوئی شک نہیں مسلم لیگ نون کا سیاسی جسہ بہت بڑا ہے لیکن امپریشن یہ آ رہا ہے کہ مولانا صاحب حصہ بقدر جسہ حصہ زیادہ لے کے جسہ مسلم لیگ نون کا تھا حصہ مولانا صاحب لے کے ملانا صاحب نے جس طرح اپوزیشن کوئی کٹھا کیا اور آج جس آباد کے بنادر سے میں کوئی سٹیج جمعہ دیتا اور کل رات بھی میں نے وہاں پہ لوگوں کے دنیاں پھیر کے دیکھا اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو اس عوامی تحریک شروع کرنے کا کریجٹ ضرور جاتا ہے ہم نے اس میں جو ہے مسلم لیگ نون ایک بڑی ستیاسی جماعت ہے ہم نے اپنے تمام کرنبران وہ چاہے کی پی کے سے ہوں وہ چاہے بروزستان سے ہوں وہ چاہے سندھ سے ہوں ہمارے کافلے پورے ملک سے آیا ہمارے بقاعدہ جو نیشنل اسیمبلی کے ممبرز ہیں پروینچل اسیمبلی کے ممبرز ہیں ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کی بقاعدہ مومنٹ کو منٹر کرنے کے لیے ایک کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا تھا جس کو میں خود بھی منٹر کر رہا تھا تو ہماری بھی آج جو ہے وہ تعداد بڑی اچھی رہی اور ہم نے بقاعدہ ٹائمنگ در اس کی سٹیگر کیوئی تھی تو ہمارے کافلوں نے بھی اس میں شرکت کی لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو لیڈ کرنے کا اس کو ارگنائز کرنے کا لیکن اتاوہی جو پوسٹر بھائے یعنی پوسٹر بھائے اس پورے یعنی آپوزیشن جوائنٹ آپوزیشن کا یہ شو تھا جس میں ریبر کمیٹی میں سارے نو لوگ آپ کے شامل تھے لیکن جو پوسٹر بھائے وہ مولانا صاحب بنے ہیں جی اس میں کوئی شک نہیں ہے جی میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ ان کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے انہوں نے جو ہے وہ بہت ہی محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ اور یہ انہوں نے تحریک آج کی شروع نہیں کی وہ پچھلے کچھ تین ماہ سے تو اس کی کیاری کر رہے تھے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے اور وہ امپریشن بھی رسپیل ہوا کہ شاید یہ مدرسے کے بچوں کو لے کے آئیں گے اور اس طرح کے لوگوں کو لے کے آئیں گے میں نے کل جنوین پولیٹیکل ورکر ان کے دیکھے بلوچستان کے کافلے میں چار بجے تر کمیر اباسہ خود موجود تھا میری وہاں لوگوں سے ملاکہ باتچیت بھی کی تو وہ انپریشن بھی جو تھا ایک ریلیجیس کارڈ کے استعمال کا اور مدرسے کے لوگوں کو لانے کا وہ بھی بہت حد تک ڈسپیل ہوا ہے اور گراؤنڈ ڈیول کا سیاسی ورکر جو ہے وہ اس میں شریک رہا ہے اور یہ پولیٹیکلی بہت اویر لوگ ہیں اب ان سے آپ باتچیت کر کے دیکھیں تو ان کو معیشت سے لے کے تو سیاسی حالات تک ہر چیز پر مکمل آگائی جو ہے وہ ہوتی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے